بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شازین و لاغ میں خوش آمدیت کیتے ہیں آپ کو تو آج ہم جناب غلاب جامن جو کہ بڑی فیمیس ایک ہماری بیکری ہے اور اس کا نام ہم ڈسکرپشن میں دیں گے اور یہ بن رہی ہے بڑے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پیارے اور وہ بڑی محنت سے اس کو بنا رہے ہیں ہم عموماً جاتے ہیں بیکریز میں اور وہ بیکری میں ہم نے غلاب جامن اچھے نہ لگے تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ مزے کی نہیں بنے یا کوئی اچھا نہیں بنا لیکن اس کا پروسس کافی لیندھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو باقی فرائی بھی بتائیں گے کہ فرائی کیسے ہو رہے ہیں اور دوسرے بھائی وہ فرائی کر رہے ہیں اس کا پہلے مکسچر بنایا جاتا ہے شیف صاحب کائنڈی مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو مکسچر بنتا ہے یہ کیسے بنتا ہے آٹے سے بنتا ہے میدے سے کھویا اور پنیر ہے اچھا کھویا اور پنیر ہے انڈے ہیں سبز لاچی ہیں سبز لاچی ہیں سبال میدہ ہے اور یہ سب چیزوں کی قوانٹیٹی ہوتی ہے یا پر کےجی کا حساب ہوتا ہے پر کےجی کا اور سب میں قوانٹیٹی مینشن ہوتی ہے ساری چیزیں تو جناب یہ بھائی ماشاءاللہ تین بھائی ہیں ان کو شرم کافی آتی ہے لیکن ہم ان کی ویڈیو نہیں بنائیں گے اور مسکرا بھی رہے ہیں میرے ساد اور محنت کافی زیادہ کر رہے ہیں یہ پہ دیکھ سکتے ہیں تینوں بھائی ہمارے بیٹھے میں ہیں اور یہ میرے ساتھ بیٹھے میں ہیں تو یہ کافی محنت ہو رہی ہے جناب اور ہم آپ کو پروسس ڈیپ فرائے والا دکھاتے ہیں جب ڈیپ فرائے اس کو کیا جاتا ہے اور کیسے وہ پروسس میں ڈیپ فرائے ہوتا ہے اور یہ جناب اب ہم اس میں چیزیں گئی نہیں ہیں تو یہ ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں جناب بھائی نے پنجابی میں بول دیا تھا کہ پکا سڑے گا تو میں نے جان بچانے کے لیے تھوڑا پیچھے ہو گئی کوئی نہیں پایا نسی پنجابی ہیں تو یہ زبردست جناب یہ دیکھیں اور یہ اس کا پروسس ہے اور یہ بھائی کافی محنت سے سارے اس پر کافی محنت ہوتی ہے اور یہ چیز کافی محنت سے بنتی ہے اور یہ غلاب جامن یہاں کے فیمس ہیں کافی ساری بیکریز کے میں نے کھائی ہیں یہ کتنے ٹائم میں مطلب اس کو یہاں پر ڈیپ فرائی رہتا ہے اس میں اور پھر نیکس پراسس میں کتنے ٹائم میں جاتا ہے پچیس منٹ جناب تو یہ پچیس منٹ میں ڈیپ فرائی ہوگا اس کے بعد جو ہے تو نیکس پراسس میں یہ چلا جاتا ہے کڑائی میں کڑائی میں کیونکہ چینی کا سارا شیرہ بنا چینی کا وہ اپنے لیکوڈ ہے چینی کا لیکوڈ جناب وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ جناب چینی کا لیکوڈ ہے یہ بھائی نے تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں جناب ایک اس میں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اور یہ اور یہ لاسٹ جو اس کا پراسس ہے وہ یہ ہے ماشاءاللہ اس کی شائننگ بہت ہے اور بہت زبردست کیونکہ کیا بھی ڈیپ فرائی ہوگا اور نیکس پراسس میں ہی آئے ہیں اور کافی اچھا اس کا جو ہے تو ریزلڈ ہے اور کافی شائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آئل اور جو اس کا چینی کا جو لیکوڈ ہے وہ ان کو لگ کے آئے ہیں اب اس میں سویٹنس آ چکی ہے اور کیونکہ اس نے سویٹنس جو ہے تو وہ چوس لیا ہے اور اس میں اب مٹھاز اس کی اپنی آ چکی ہے یہ جناب ہمارا آج کا ولوگ تھا اور ملک کو اجازت دیں اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ